سنگت ٹیلی بین دیکھ رہے پرمی جنو داس پاہی نرندر سنگھ آبیدی سیوہ بچ حاضر ہوا یہاں پروگرام لے کے گروہ بانی اس جگ میں چاننہ ساتھ گروہ کی بانی جو سانو ساتھ دا اپدیش ساتھ دے نال جوڑ دیئے ساتھ قیبل پرماتمہیں پرماتمہ کی ہے ساتھ گروہ کی بانی ساتھ سروپ ہے گروہ بانی بھنیے سو ساتھ سنگی جنو گروہ بانی اس جگ میں چاننہ ہر ہفتے آپ جڑ دے ہو سن دے ہو اور ساتھ گروہ پاتشادیاں پیاریاں پیاریاں باتاں مٹھے مٹھے بھول تے گہری شانتی انپاو کر دے ہو اے ساتھ گروہ پاتشادی رحمت سبنا تے برس رہی ہے سو داستی شیرو دے بچ اے بہنتی ہے کہ جتنیاں بھی سنگتاں جر بیٹھیانے اس سمیدی سیوہ ضرور کرو کیونکہ آپ جیدے سہ جوگ دی اتی لوڑ ہے سو جو پربو دے نار سچا پریم کرنے والے نے اس ساتھ گردی سیوہ بچ جھٹے ہوئے نے سو آؤ آپا گرمت بچاراں لڑی بار جو کتھا شیری گروہ گرنسے مہاراج دی چل رہی ہے تے اجدہ جو اگلا شبد ہے شیری راگ دا بانی چل رہی ہے تا انتہ نے شری گروہ امر داس مہاراج دی تے ہر سمیدے داس دے نال جو بچاراں کر دے نے پائی نرپال سنگ جی پر دے سی او دے لندن سٹوڈیو دے بچ حاضر نے انہ دے نال اپاں فتے بلا کے تے شبدی بچار رم کر دے ہیں سو پائی نرپال سنگ جی پر دے سی آپ جی نو ہتے گروہ کے سنگتانو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتے سو پر دے سی صاحب آپ جی دا بہت بہت تانواد واہ گروہ جو گرمت بچاراں دی سانج پاؤن باستے آپ جتن کر دے اور اپنے جی برندہ کیتا ہویا انپاب آپ نے جو ابیاس کیتے نے جس ٹانگ دے نال ساتھ گروہ نو بانینو سمجھے آئے تاکہ گروہ نے سمجھ بکشے کیتی ہے او گرمت بچاراں دی سانج آپا سنگت دے نال پاندے ہیں سو بہت خوشی دی گل ہے کہ آپ جی دے مان دے بچ ہردے دے اندر جی بن دے اندر کیبل تے کیبل گربانی دی بچار جدو بھی بچار کر دے ہو جدو بھی سوچ دے ہو جدو بھی پڑ دے ہو انہا بچاراں بچ گرو دی مات ہے سو آؤ اپاں جو اجدہ شبد ہے شری راک دے بچ او اپاں پرارام کر دے ہیں تے پرارام کرنگے پردیسی صاحب سو واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتے تانگرو گر گرنٹ صحب جی مہاراج ستگرن دے پاون آنگ بٹی تے پرکاشمان ٹی جے پاشا گروہ امرداز جی دی بانی سری راگ وچ ستگرن دے پاون آنگ بٹی تے پرکاشمان تان پتہ پر تان ستگر سیو سکھ پایا بچوں گیا گمان در سیون سانت جن کھڑے پائن گوڑی نیدھان میرے من گر مکتی آئے ہار سوئے گر کا شبد مانو سے مان تان نرمل ہوئے رہا ہو ستگر جی کرپا کر رہے نے بکشش ستگر کا سانو جو بڈیش مل رہا ہے کہ میں نے کرم کرنا ہے کرم تو ہی میرا سورنا ہے کرم تو باہت جڑیاں پرابٹیاں ہونڈیاں نے اوڈیاں پرابٹیاں جڑیاں نے صرف میرے تک سیمت نہیں رہا جاندیاں اوڈی خوشبو پھلڈی خوشبو ہر پاسے پھیل دی ہے جتھے اسی آج اپیسوڈ گربانی اس جگ میں چانن اے اپڈیش بھی میرے تیجے پادشاہ سری راہ گئے چاہی کرپا کردے نے گربانی اس جگ میں چاننن کرم وسے منے آئے ایک کرمہ نال ہی سارا اگے نستیجہ نکل دا ہے ریزرٹ نکل دا ہے اسی کوئی دنیاوی کام بھی کر دیاں کرم نال تو باہر دی سانو کچھ پرابٹی ہن دی ہے اوڈینڈی کلا دی ہن دی ہے یا چڑھ دی کلا دی ہن دی ہے دنیاوی کام میں چھتے پھر کچھ پاکھ ریا جاندینے تے گروہ پیارے ہو جے ستگرن دی مہر کرپا صدقہ اسی گربانی نال جڑ دیاں تے سہے سبائی اسی گربانی پڑھنی شروع کر دیاں سہے جے سہے جے مہراج سجی بخش دینے پھر دنے پیاریاں سانج بخش دینے وچاراں دیاں تے گروہ پیارے ہو گروہ کر دے والتوریا ایک قدم بھی لکھے لگڑا ہے چرن شرن گروہ ایک پینڈا جائے چل ستگر کوٹ پینڈا آگے ہوئے لیٹا ہے پیارے ہو اتھے اگر کوئی کسے پاہمنا نالوی حاضری پرے پروان ہو جاندی ہے کچھ نہ کچھ چڑھ دی کلا لے کے ہی آنڈا ہے تے جو دوں گروہ مارانہ جوڑ دے ہیں تے مہراج سانو بھیانت بخش دینے سو آج دے اپریش دے وچکار مہراج سانو بخش کر رہنے رہاو باندے چے میرے من گرمک تیائے ہر سوئے ام میرے من اپنے ستگر تو سیت لے کے اس اکال پرک ہر نو تیانا کر یہ تیان دیا وستہ وستے منو پہلے جاپ پھر سمرن پھر تیان پھر اس اکال پرکھنوں ہر کن کنچ محسوس کرنا پھر اناند سہبتوں سیت لینی اے ویس سنسار جے تو دیکھ دا ہر کا روپ ہے تے گردہ سکھ پھر چنگیایاں دیکھنیاں شروع کر دا ہے تے پاویں کسے پاسوں کسے مارے کم کارج کاروی گردہ سکھ اٹھو کچھ نہ کچھ اچھائی چونڈ لیندہ ہے تے ادھے سڑکے پھر کی ہندہ ہے میرے من گرمک تیائے ہر سوئے جدو میں تے آنڈی وستہ تک پہنچ دا ہاں تے میرا من کچھ اچیو کار لیندہ ہے میں ساتھ گراندی کرپاڑا پاتر بن جاندہ ہاں یہ ہندہ کے من گر کا شبد مان وستے جدو یہ شبد میرے ماننے چھ وستہ ہے گروہ پیارے ہوں سے کچھ بھی کارج کر دیاں جدو اس کارج دے بچ کار پورا روپتے ہندے ہیں تو ساڑے دماغ ساڑی چال ڈھالے چھو وست جاندہ ہے میں نے ایک ساکھی چھتے آگئی ایک پیارا ساڑا کپڑے دا بھجاج سی گا تو وہ کپڑے میتر کرنے اور پارنے وہ اپنے کامیچ انہاں روج گیا کہ ساڑے اوٹھے افغانستان اچھ کینچی نیسی ورت دے کپڑے نوں ایندہ اونگلیاں دے بچ کار راکھ کے تو وہ اپنے آئین دو اونگلیاں نا لے کپڑے نوں چیر لین دے فی گے تو وہ پیارا اتنا روج گیا رہات نوں اسے ستے یا جڑی چیز ہاتھے چاہوے وہ نوں چیر دے بے تو گروہ پیارے ہو سی شبد نوں اپنے مانچ وسانا ہے مسان واسطے سانوں اتھے شبد دی کمائی واسطے ترنا پائے گا تو پھر گروہ کا شبد مان واسطے مان تان نرمل ہوئے اس شبد صدقی میرا مانوی میرا تانوی نرمل ہونڈا ہے اے صدقو جی صانوں رہاو جسیت بخشنے نے تو گروہ پیارے ہو جو دوں اتا دی کمائی ہونڈی ہے اُڈے نتیجے صدقو جی مہاراج بخشش کر رہے نے تان جننی جن جایا او مانوی تان تا دے یوگ ہو جن دی تان پتا پردان او پتا پردانگی وچکار سارا سماج اونا نو پردان جی اے نے پگجی دے پتا جی اے نے ایک اچھے انسان ایک اچھے گر سکھ دے پتا جی اے نے نا دی ماتا جی انا دے سنسکار اس بچے دیں کمائی نے تے مہاراج بخشش کر دے نے ستگر سیو سکھ پایا اے سیت لے کے منو اپنے ستگر دی سیوہ کر کے تے سیوہ گروہ پیارے ہو جیتھے دنیاوی سیوہ ہے او تے شبد دی سیوہ ہے اسی شبد پڑیے اسی شبد سنیے آئے ہو سنن پنن کو بانی تے پھر شبد نوں کمائیے مہاراج میرے کہندے نے مٹھ بولڑا رے اسی مٹھا بولیے مہاراج کندے نے نینڈا پلی کسے کی نہیں تیاگی ہے نینڈا اے دو کارج مہاراج پہلا لیسن ہے سچ بولیا کریے اے اسی اپنانا شروع کر دیتا تو منے کی گت کہیں نہ جائے میرے سدگر یہ بخشش کر رہے نے سدگر سیو سکھ پایا بچوں گیا گمان یہ میرا گمان میں جائے گا تے گروہ پیارے ہو جڑی چیز ونڈ دے ہاں سدگر جی بخشش کر رہے نے کہ وہ وڈ دی ہے جتے سیوہ شبد دی اسی وان جے سانجی کر دے ہاں بچارہ کر دے ہاں یہ بھی میرا گیان مد ہے تے مہاراج نے جو میں نوں بخشش نہ کیتی ہاں نے مایہ دیتی ہے شریر تندرس دیتا ہے تو ہاتھ پیر کسی دی سیوہ کرن اس شریر ہور پرفلت ہوندہ ہے تے جو مہاراج نے مایہ دیتی ہے وہ بھی کسے کارجانچ آجاوے کسی دی مدد واسطے آجاوے اٹھوں دشونت سادک پرتھا ہے تے اوہ دشونت گروہ کارج اچھی جگہ چلگ گئے تے میری مایہ ہی وردی ہے لاہ منو ہی مل دے نے سدگر سیو سکھ پایا بچوں گیا گمان میرے اندروں مہ مرنی شروع ہوندی ہے شبدی کرپا نال در سیون سنت جن کھڑے وہ مہاراج دی در تے سادہ در گروہ گرنسیب جی مہاراج دا گروہ کار اس در تے جو سیوہ مل دی ہے گی ہے ستگرہ تو سیت لے کے ایسی کڑیے جن کھڑے پاہن گوڑی ندھان تے پھر اتھوں ایسی گوڑی ہی لینے نے اتھوں ہی سانو ورتنا ایسی ہی سانو شیرنگ دی بکشش مل دی ہے اتھوں ہی سانو شبدی کمائی مل دی ہے تے مہاراج اتھے ارام کر رہے نے تان جن نی جن جایا تان پتہ پر دھان ستگرہ سیو سکھ پایا بچوں گیا گمان در سیون سنت جن کھڑے پاہن گوڑی ندھان میرے مان گر مکتے آئے ہر سوہے گر کا شبد مان وسے مان تان نرمل ہوئے رہاؤ سو گروہ پیری ساتھ سنگی جی آپ جی نے بہت ہی پریم دینال پائی صاحب پائی نرپال سنگی جی پر دے سی جنہ نے شبدی پرارمتہ دے بچ تیان دی گل کیتی ہے اور مہا پرخان دے گل کیتی ہے جنہ جنہ مہا پرخانو ماتا پتہ نے جنم دیتا ہے تان جنہ دی مائے آئے سفل سے او مابان او پتہ بھی تاننی جنہ نے ایسے گروہانو پگتانو مہا پرخانو پیران پکمبرانو جنم دیتا ہے تی انہ دی بھی اوستت جہان دے بچے ہے سو گروہ پیارے آپاں سمجھن دی کوشی کرنی ہے گروہ بانی دا گیان بڑا گہرا ہے اس دے اندر جتنا بھی اتر جائیے ساتو چند سن پتہ لگ دائے کہ جڑا ساڑا سریر ہے اے ماتا ماں کی رکت پتہ بند تہرا مورت سورت کر اپارا ماتا پتہ دے سمپرکتوں اے ساڑا پانچ پوتک سریر بنیا پر اس دے اندر آتما کس نے رکھی ہے اوہ نہ ماں رکھ سکتی ہے نہ پتہ جی رکھ سکتے نہیں اے پرماتما نے اپنی آنسو اس سریر دے بچے رکھی ہے اے سریرہ میرے ہر تم میں جوت تری پرماتما نے جوت رکھی تانتو جگ میں آیا اس کر کے ساتھ گروہ پاتشاہ گیان دندے نے آتما دا جی رکھی پرماتما نے اپنی آنسو رکھی ہے وای او دا کون پتہ آئے تے کون مات آئے جی تو گروہ بانی دا ادھیان کیتا تے پتہ لگا کہ ماتا مات وای ماتا مات پتہ سنتوک ساڑی جو آتما ہے اس دی جو ماتا ہے او ہے مات تے مات پیڑی ہے مات چنگی ہے تے اس دے بچوں چنگے تے مارے بچار پیدا خون گے اس کر کے ساتھ گروہ تنگرو نانک پاتشاہ نے آکھیا ہے کہ جنا دے اندر یہ سنتوک ہے ساتھ سنتوک دیا تارم تیرز سنتوک دیا دا پتر ہے جو ماتا نہیں پھر پتر بھی کتھوں پیدا ہو سکتا ہے اس کر کے اسی ساتھ گروہ پاتشاہ دے انہا گہرے بچنا دے نال جڑ کے سمجھن دی کوشی کرنی ہے کہ دی جیڑی پرماتما نے آنس رکھی ہے جنہوں آتما کہنی ہے پرماتما دا حیثہ تے او ساتھ گروہ پاتشاہ دنے کے ماتا مات پتہ سنتوک سو تان جننی جن جایا جننی اے تھے ماتنوں کے آئے مات تان پتہ پتہ سنتوک ہے کیونکہ سنتوکی ہو کے ہی کوئی تارم کما سکتا ہے سیب کیتی ہی سنتوکی جنہی سچو سچتے آیا انہیں مندے پینا رکھے و کر سکرت تارم کمایا سو تارم کماون باستے سنتوک دی ضرورت ہے جے کر مندے پیچھ سنتوک ہے تے او سیوہ کرے گا جے کر من لوب لالچ دینال پریا ہوئے آئے سومتہ دینال پریا ہوئے آئے اس نو کتنا بھی اپدیس دائیے او کدے سیوہ نہیں کر سکے گا لالچی منوکھتے ہمیشہ اے چوندہ ہے کہ میری جیو دے بچ کجنا کج پینا چاہی دا ہے نکلنا نہیں چاہی دا سنتوکھی منوکھ ہی اپنے دسونا دی کرت کمائی دے بچوں ساتھ گرو دی سیوہ کر دا ہے ہر منوکھ دے ایباس دی گالہ نہیں ہو اس کر کے گرو پیارو سنگت ٹیلی ویجن چل رہی آئے بڑے بڑے تن آڑ لوک بیٹھے نے بہت ن آڑ لیکن اونا دے بچے حیمت نہیں ہو اوہ ستھ گرو دے نال پیار دی سانج نہیں پاہن دے نہیں تے اے جو پانچ پانچ داس داس پاوندہ روڑا پہن دا ہے اے کیوں پاوے تن آڑ لوک جنہ دے کول کمی کوئی نہیں ملین ایر لوک نہیں پر ستھ گرو پاچھا کہتنے کے مایہ سفلی انہ دے ہی انہی ہے جنہ نے گرو دی مات نو نال رکھیا ہویا ہے گرو دی مات کوڑ کوئی نہیں تے اس مایہ دے نال پھر اسی شب کرم نہیں کر سکا گی اس مایہ دے نال پھر برے ہی کرم ہونگی منوکھ لوب لالچ دے بچے فسیا ہویا چنگا کرم کر ہی نہیں سکتا ہے اس کر کے سمیتان راکھن کو دیا پرماتمہ نے دیتا بہت کچھ ہے بہت کچھ دیتا ہے سمیتان راکھن کو دیا مگد کہتا میرا پر اے مورک اینی سب جدہ کے جس پربو پرماتمہ نے اے منوطان دیتا ہے پدارت دیتے ہیں اے کار دیتا ہے گھڑیاں دیتی ہیں ہور ساری سکھ سبدہ دیتی ہے اے دیبن ہاردتار پرماتمہ ہے سومہ سوم کہندے نے منوکھ جڑا صرف جھوڑ دا ہی ہے جھوڑ دا ہی ہے جھوڑ جھوڑ کے پھر روڑ دا ہی ہے روڑ جاندہ ہے سب کے چھوڑ خاتم ہو جاندہ ہے سب کے چھوڑ سومہ تہن راکھن کاو دیا مگد کہتا نمیرا جم کا ڈھنڈ موڑ میں لگے کھن میں کرے نبیرا کہندے ایک سیکن دے بچے نبیرا ہو جاندہ ہے کہ تیرا ہے کی جھوڑ سواسان دی دوری ٹوٹے جاندی ہے سب کے چھوڑ خاتم ہو جاندہ ہے اس کر کے گرو پیاریو آؤ جو پرماتمہ نے داتاں دیتیاں نے انہوں انہوں دی ورتوں آپاں صحیح ٹنگ دے نال کریے کجھ نہ کجھ آپاں انہوں لوڑ بندہ باستے ضرور سیوہ کریے ساتھ گرو دی سیوہ کریے میڈیا نوں آپ جدے سہ جوگ دی لوڑ ہے جٹاؤ پر حمت پاؤ ساتھ گرو دے نال پیار دی سانجھ تانکہ اسی اپنے جیون بیچ جتھے سنسار دے پہ دار تھاں دی کمائی کر دے ہیں اوٹھے آپاں پرمارتھ دی بھی کمائی کریے دو میں پاکھ رکھیں پینگے سنسار بیچ بھی ہاتھتے ہاتھتے ترکے نہیں بہنا کرنا ہے کچھ ادھم کرنا ہے پر نانڈال گربانی دے جو بیچار نے انہوں بھی کماؤنا ہے اس کر کے جتنی بھی سنگت جوڑ بیٹھی ہے گروہ پیارے ہو ضرور سنگت ٹیلی ویجن نوں دیاں جو ضرورتہ انہوں مکھ رکھ دیاں ہوئے ہیں آپ جیدے چارنا بچ بینتی ہے کہ ڈریکٹ ڈریکٹ جوڑ پر ہو اور جو بھی آپ پروگرام بیکھ دے ہو انہوں نے سپانسر کروا سکتے ہو کسی نہ کسی ٹنگ دے نال پرابودیاں دیتیاں ہویاں داتاں دے بچوں دسوان دسانو ضرور کرنا چاہیدہ ہے سو صدگرو پادشاہ نے آپ اپنے جیون دے بچ ایسے کرم کیتے نے جتھے مہا پرکھا نے اپنے جیون در بہا باستے کرم کیتے نے اُتھے پرماتمہ دی پرابتی باستے بھی انہوں نے حمد جٹائی ہے جتنے بھی مہا پرکھ بیٹھے نے کوئی نہ کوئی کرم کر دے نے نام دیو جی کپڑا رنگردہ کم کر دے نے پرپرماتمہ دا سلوپ ہو چکے نے کوویر مہارا جیو کپڑا بھوندہ کم کر دے نے پرپرماتمہ دا سلوپ ہوئے انہوں نے دنیا نو بھی نال رکھے سنسار دے کمانو بھی پروار دے نال او مل کے چلے نے سماج دے نال مل کے چلے نے پرپرماتمہ دی پرابطی کیتی ہے روی داست بانتا ٹور نیت موچی جو کے جوڑے گٹھنو والا او بھی پرماتمہ دا سلوپ ہوئے آئے کھیتی کرنو والا تنہ جٹ سو گروہ پیارے ہو اے سنو سکھا دیتی ہے جے کر اے دنیا بھی کرم نہ کر دے تا پھر ساڑے مانتے بچے پرمارینا سی کہ انہوں ہور کڑا کام سی کوئی وہ بھی پروار بالے ہوئے نہیں کامکار انہوں نے بھی کیتے نہیں اے تے ساتھ گروہ پاتشاہ نے سنو سمجھایا ہے او دم کرین دیا جیو کمام دیاں سوک پہنچ تے آئین دیاں تو پرابہ ملن نان کو اتری چیند اس کر کے تانش شریگروہ امر داس مہارا جی آخ دینے کے جیڑی آتما پرماتما نے ساڑے اندر رکھی ہوئی ہے جس لئے آسلے جیسی دوڑے پہ جی پھر دیاں تلے پھر دیاں اس آتما نو اپا جاننا ہے تے اوکے میں جان سکتے ہیں میرے من گرمک تے آئے ہر سوئے جی میں پردیسی صاحب جنہی آکھے آئے کہ تے آنتو بینا منوک کامجاب نہیں ہوں سنسار دا کوئی کام سکھنا ہوئے بینا تے آنتو نہیں سکھا جاندہ جی نرنکار دی پرابطی کرنی ہے تے تے آنتو بینا او بھی نہیں ہو سکھ دی اس کر کے گروہ پیاریو پنچا کا گروہ ایک تے آن تے آننو سمجھن دی کوشی کرو تے آننو جانن دی کوشی کرو تے آننو ٹکاؤن دی کوشی کرو جنہ دا تے آن انترات میں ٹک جاندہ ہے انہنو پرابو پرماتما دی پرابطی ہو جاندی ہے اس کر کے ست گروہ پاتشاہ کرپا کرنے گروہ کا شبد مان بسے مانتان نرمل ہوئے گروہ دا شبد اندر بس گیا تانبی پویتر ہو گیا مان بی پویتر ہو گیا جیبن پویتر ہو گیا پویتر 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 پنیت نام جپے نانک ہر پرید سو پرابو دینار پریم دینار جڑ بیٹھے ہو آو بیکھ دیں آن تانشیری گروہ عمر دا سمہ راج سانو اگے کی سمجھا رہے ہیں سنگت جی میرے سنگی ساتھی نرندر سنگ جی نے بہت سچجے شبدانچ آپ جی نال سانج پائی کہ نام دیو جی بھی کرت چسی گے تے ہور ساڑے پگٹانے بھی کرت کیتی ہے تے ست گروہ گنانک دیو جی مہاراج نے جتے خود بارہ سال حلوہ ہے کسانی کیتی ہے اٹھے ہی ست گروہ جی نے سانو سکھی سدھانت بھی بکشیا ہے کہ کرت کرو نام جپو وانڈ چھکو مہاراج نے سدھا نام والے پاسیدہ اپ ڈیش نہیں بکشیا مہاراج نے کہ کرت کرو نام جپو وانڈ کے چھکو تے ست گروہ جی نے جتے سانو یہ بکشش کیتی تے اسی رہراہ سیب دیوچکار جنو درشن کر دیا پئی پر آپٹ مانو خودے ہو ریا گوبند ملن کی اے تیری بھرییا اوار کاج تیرے کتینا کام مل ساد سنگت پاج کیول نام گروہ پیارے ہوئے پراپٹی کرن ماستے مہاراج نے سانو اجاچ بکشی ہے کہ کرت کرو ساتھ جوگ دے سمجھ دے وچکار اگر کوئی نام دی کمائی کردہ سی گا بڑا سمہ لگ جاندہ سی گا سہیس سو باچہ سی کہ دی ہوں انہوں کوئی پیدا جاندہ را سی اگے آئے انہوں کوئی کنوینس آگئی او میرے ساتھ گنا نے سانو جہاز بکشی ہے نانک نام جہاز ہے چڑے سو اترے پار اور اس جہاز چڑن ماستے آپ جی اپنی گرستی دے وچکار تاپ میں تپی سر گرست میں پوگی ٹیائے ٹیائے پگٹان سکھ پایا تو ساڑھا سہج راستہ ہی ہے گرستویں شروع ہونڈے کرت کرو کرتی بنیئے کرت کر دیو یہاں پھر مہاراج نسانو کی بکشش کیتی ہے کیسی سمجھئے کہ ساڑھا ادھیاتمک ماں کون ہے تے میری دنیاوی ماں کون ہے دنیاوی میری جن نہیں جنہیں منو جنم دٹا میں اوڑا کرجا نہیں اتار سکدا گردیو ماتا گردیو پٹا اوہاں تو ہی منو سکھن دی شروعات ہونڈی ہے تے پھر میرا ساتگوری ہے جب انو سب کو شکھان دا ہے اے میری ماں بھی ہے اے میرے پیوو بھی ہے ادھیاتمک جتے سانو گردیو مہاراج ادھیاتمک دے تل تے لے جاندے ہوئے ہیں پہلے پاشا جنہوں نہیں پاندے نے کہنے نے منو سات دا جنہوں بکشو اگر ہے جڑا نہ ٹٹے نہ میلہ ہوئے تا میں پانا تے گروہ پیارے جتے سانو دسم پاشا نے پانچ ککار بکشنے تے اگر اینا دا ادھیاتمک تینا دا لوجک میں نہیں اپنانا تا گستاخی ماف میں اکنی پانچ جنہوں پالے اینا دے پیچھے ادھیاتمک کی سیت ہے گربانی سانو کرم کردیو ہیں اپنے سماج چھو وچھر دیو ہیں اپنے پروار چھو وچھر دیو ہیں سانو اس اکار پرکھنا جھوڑن دے وال لے کے جاندی ہے گربانی اس جگ میں چانن کرم وچے منے آئے پھر مہاراج کہنے نے من رے نام جپو سکھ ہوئے نام جپ کہیں منو سکھ ملنا ہے اوکے میں نام جپے جانا گر پورا سالائیے سہج ملے پربو سوئے یہ سالانا ہے یہ بانی پڑھنی ہے یہ بانی تو سیت لینی ہے یہ بانی نو اپنانا ہے اسے اپڈیش نو میرے ستگر جی گرامرداز پادشاہ دجے باندے بخشش کارنے نے کر کرپا کارے آیا ہون ایک میرا ادھیات میں کار ہے ایک میرا ہے ہی شریر دا کار ہے یہ شریر بھی میرا کار ہے اے میری پٹک دی جون اس شریریں چاہیے تے ہون میں نو اس جوت نو ملنا ہے کر کرپا کارے آیا آپ پہ ملے آئے اوڑی کرپا ہے جتھے مہاراج نے سانو ارمٹائی تھی کہہ دیتا ایک کو ہنکار ست نام بڑی آئی نام دی ہے لیکن گروہ پیارے ہو کدے ہنکاری نہیں ہونا کیونکہ فیصلہ تے کرتا دے ہاتھے چاہے کرتا پورک پرپا ہوئے بلساس دے رکھے تے اگر پرپا ہوئے تا راجے نو پکھاری بنا دے ہوئے تے پرپا چاہے تے پکھاری تے راج کرا ہوئے اور راج نو پکھاری بنا دے اے سانو گربانی تو سیت مل دی ہے اسانے اپنے آپ نو مارنا ہے اپنی میں نو مارنا ہے تے اپنا پانڈا اپنی چولی پھیلا دنی ہے ستگر دی کرپا لیندے لیندے اپنے تھک جانگے دیندہ دے لیندے تھک پائے تے مارا ہے تھے بکشش کرد پہنے کر کرپا کارے آیا آپ پہ ملیا آئے اے ادھی کرپا نالی ہونا گر شبدی سال آئی ہے رنگ سہج سبھائے ایک گرود شبد دی ایک گرود دی اس اکال پرکدی سلاحہ نال رنگ لگنے نے اس شبد نال رنگ لگنے نے سہج سبھائے سہجے سہجے اگر کوئی جلدی جلدی دیوچکار اسی اکھیڑ شروع کر دینے ہیں کہ میں تے دا سمنٹا جب جی سہجے پاٹھ کر لے میں تے پنٹالی منٹ جی سکھمنی سہجے پاٹھ کر لے گرو پیاریو کرو وہ میرے ستگونا نے ایک دن سہجتے لیا نا میرے کرم ادھر نہیں نہیں کہ میں ایک دم سہجتے آوا اس ست سنتوکھ اس سہجے سہجے ملنے ہیں چلتے پہ گر شبدی سال آئی ہے اس شبدی سالانہ ہوئی پھر رانگ لگا سہج سپائے تے سچے سچ سمایا مل رہے مل رہے نہ وچھڑ جائے تے اے جو تو سچ شبدانال میری سانج پہ گئی اے شبدہ رانگ لگ گیا تاں اے میری ماننے مانتو جوٹ سروپ ہے اپنا مول پچھان تاں پھر اے سمپورن تھیا رام اے جوٹی اے جوٹ اس جوٹی چھے تاں ہی رہ لے گی جے شبدی کمائی کرانگے سو ایری وستے تے منو کرم کرنا ہے مہاراج نے کیا کرم کرو تے جدو مہاراج یہ بخشش کر رہے نے کہ بھی کر کرپا کارے آیا آپ پہ ملے آئے تے میرا ستگرو تے دیال ہے میرا ستگرو بے انت ہے ایک قدم تا پٹاں ایک قدم میں پٹاں ستگرو کوٹ پنڈا آگے ہوئے لیٹا ہے اور نرگنے ہیں نویں گن بخش دے پہنے اوہ کوڑا راکشو سمی تا رہے ہیں میری چاہ تا بنے تے گروہ دی کرپا دے نال ایتھے سانو دوجہ بخشش کر رہے نے کار کرپا کارے آیا آپ پہ ملے آئے گروہ شبدی سال آئی ہے رنگے سہج سپائے سچے سچ سمایاں مل رہے نہ وچھڑ جائے پھر میرا یہ جیون ساتھ تھا کھوندہ ہے پھر میں اس جوت نال سمان دی اپنے جتن کردہاں تے گروہ دی کرپا نال اے جوت پھر جا کے جوت چمل دی ہے یہ میرے ساتھ گروہ دی کرپا ہی ہے ساتھ گروہ دی بڑے آئی ہے سو گروہ پیارے ہو پائیو سیف جی نے آتما تے پرماتما دے ملاپ دی گال کی تی ہے ساتھ گروہ پاتشاہ دی بانی دستی ہے کہ رابنو لبن نہ جاؤ کتھے لبانگے دنیا بہت بڑی ہے بڑے بڑے ہورپل اینٹھ نے کتھے لبانگے جا کے ساتھ گروہ نے بہت سوکھا ٹانگ طریقہ دسیا کہ لبن جان دی لوڑ نہیں کیوں کیونکہ پرماتما کوئی گواچا ہویا ہے ہی نہیں پرماتما سنو پولیا ہویا ہے کہ اندھے جتھے بھی بیٹھے ہیں نا جاد کر جاد کر دیاں کر دیاں جو شب گروہ نے اپنے ہردے اندر تارن کر پھر پرماتما اپنے آپ ملدائے پھر او تے اپنے پیاریا نو پھر عواجہ ماردائے کبیر مہاراجی نے آکھ ہے نا کہ جدوں پرماتما دنال میرا ملاب ہویا کبیر من نرمل پہا جیسے گنگا نیر جدوں من نرمل ہو جائے من پوطر ہو جائے پاچھے لاغو ہر پھرے کہت کبیر کبیر کہندے میں لبڑ نہیں گیا میں نو تے آپ سگو پرماتما نے واجہ ماری ہیں کہ کبیر جی کدر جا رہے ہو کبیر جاں کو کھوجتے پائو سوئی ٹھور کہندے جنو ناٹ پا جی کے دنیا کھوج رہی سی میں ناٹ پا جی بند کر کے ٹک گیا کبیر جاں کو کھوجتے پائو سوئی ٹھور سوئی پھر کے تن پیاد جاں کو کہتا اور ہرانگی دی گل ہوئی ایک عجب کھیل بارتا گئی جس کبیر نو میں ہور سمجھ دا سی وہی پرماتما نکلے گروہ پیاریو سب دے اندر پرماتما دی جو ہوتا ہے اے اپاں پڑی جانے ہیں اے سنی جانے ہیں پڑھ سن کے ایک دوسری نو آکھی جانے ہیں کہ ہاں جی پرماتما ساڑے اندر ہی ہے پرماتما نیڑے ہی ہے نیڑے نیڑے سب کو کہے سارے ہی سن سن کے کہی جاندے نے بی تینوں کے ند سے رب نیڑے ہی ہے کہیں دے میں گروہ گروہ کر گیا سی ہوتھے ایک کتھا واج کے کہہ رہے ہی سی اور پھلانے سانتوں بھی کہہ رہے سی نیڑے نیڑے سب کو کہے سارے ہی کہی جاندے نے لیکن گرمک پید برلا کو لہے پر اس پید نو کوئی گرمک جان ہی جاندائے اس کر کے پرماتما نو آپاں لبن نہیں جانا کتہ ملن نہیں جانا گروہ رامدہ اسمہ راجی آکھدی نے کہ او آپنے آپ ملدائے کار کرپا کار ہے آیا آپے ملیا آئی آپ ہی اپنی پرم جوت جیدہ نرمل ہویا من پویتر ہویا من وہ اپنی جوت پرگٹ کر دندہ آئی اس کر کے آج تاکہ جسنبی پرماتوں میں ملے آئے کوئی اکاش تو دیگیا نہیں ہوں اکاش تو اتریا نہیں ہوں تارتی بچوں نکلیا نہیں ہوں اے ہردے دے اندرو ہی پرگٹ ہویا آئے اس کر کے آپاں پرم پٹکنا چھڑ کے جتے بھی بیٹھے ہیں گرو دے بچنا نو کمالاو پرماتمہ اپنے آپ اپنے اندر انتر آت میں جو ملے ملیا کئیے سوئی اس کر کے گرو پاتشاہ دی بانی سانو سچ دے وال پریرنا دندی ہے کہ پرماتمہ سچ ہے تیری آتما سچ دے بچ سما جاوے تی تو پرماتمہ دا سروپ ہو سکدہ ہیں ہاں اگے بیک دے ہیں صدگرو پاتشاہ سانو کی سمجھوڑی سنگت جی گرو مہاراج تیجے باندرج کرپا کا رہنے جو کچھ کرنا سکار رہا اوہر نہ کرنا جائے چریو چھنے میلین صدگر پنے پائے آپ پہ کار کرائی سی اوہر نہ کرنا جائے مہاراج جیسی جو بکشش کر رہے نے آپ پہ کار کرائی سی اوہر نہ کرنا جائے تی ستگر جی دیئے کرپا نوہ سی سہ جی جی سکھمنی ماف کرنا جی جب جی سہبتے لے کے جانے ہیں تی مہاراج بکشش کر دینے کیو سچے آرہا ہوئی ہے کیو کورے تٹے پال حکم رضائی چلنا نانک لکھیا نال اوہ گروہ پیاریو میں نوہ کرما واسطے سچیت ہونہ ہیں میں نوہ اپنے کرما تے اپنے ستگرنا دے شبدہ پیرا لانا ہیں لیکن نتیجے واسطے بلکل فکر مان بلکل چنتہ نہیں کرنی حکم رضائی میرے ستگرنا پتا ہے کہ میرے واسطے کی ٹھیک ہے میں نوہ دکھ آ رہا ہے شکر ہے میں نوہ مان دیتا شکر ہے میرا اپمان ہو گیا تاہم ہی شکر ہے میرے ستگرنا نوہ پتا ہے میرے کی پل بخشنا ہے کرم تے ضرور تیان کریے سہج سپائے میں آپ جنال اپنا انوہبھا پرسنل سانجا کردہا زیادہ تر جدوں بانی پڑھ دہا یا دنیاوی کارجج بھی ہونا تے زیادہ تر یا تے میں اپنے بیٹوے کالچ کھویا ہونا کہ اے ہیدہ 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 کیتا تے یہاں ہونو اس کام تو کچھ سیت لے کے میں اپنا کال تیار کر بیٹھ دا ہوں کہ بھی کال ہیدہ ہو جائے گا میں آج ہیدہ اچھا کام کر لیتا ہے تے کال ہی نظارے آ جنگے تے گروہ پیارے ہو جدوں اسی مہارائی دی کرپا تے ساتھ گرن دی بکششتوں وادے والے پاسے چل دے ہیں تے پھر اسی اپنے آج تے کانسلٹیٹ ہون لگ جانے ہیں سہجے سہجے ہی ہوئے گا پیارے ہو میں اپنا آج جڑا ہے سوارنا ہے کال جو میں کیتا ہے جو کیپیٹل بنا چکا ہوں وہ چنگ ہے یا مند ہے وہ میں کر چکا ہوں اوڈا پکتان میں نو آج کرنا ہے لیکن گروہ پیارے ہو گروہ دا سکھ گروہ گرن سہجی مہارائی تو ہوں کرپا لے کے بکشش کر کے اپنے آج تے کانسلٹیٹ ہون لگ ہے اپنے من اپنے دماغ اپنے تن انہوں آج تے کانسلٹیٹ کیتا ہے کام ہون لگ ہے اوڈے نتیجے پر فیکٹ مل دینے اسی کوئی کارج کر دیں دنیا بھی اگر میرا تیانیو دیچ ہے تان میرا کام کر رہے ہے میرا منو دیچ لگا ہویا ہے تو دا نتیجہ اچھا آئے گا آئے گا اے ہی سانوں کرپا سہجی بکشش کر دیں آج تے اسی کانسلٹیٹ کریے اگر میں نہیں کدھے نے اتنے امکار پایا کوئی گل نہیں آج تو ہی شروع کرا چاہا بنیں سنگت مل دیں مل دیں مہاراج اتم تہ دی سنگت بکش دیں سنگت کیسی جانی ہیں جو تھے ایکوں نام بکھانی ہیں کہ گروہ پیاریو اگر میں صدہ ہی دی کوشش کرنگا میں نہیں کرپا ہوں گا میں فیل ہو جانگا سو مہاراج اتھے کرپا کرنے کہ جو کچھ کرنا سو کر رہا اوار نہ کرنا جائے جو میں کر رہا ہاں اس دے مطابق میں نو اگے راہ میرے ستگر جی بکشش کر رہے نے اوہ سب اسی حکم اندر آن میں اپنے آج دے کرم تے تیان دے ماں آج دے کرم تے تیان دے تے میرے ستگر جی کرپا کی کر دے نے چری وچھنے میلین میں چری وچھنے آن ڈائے شریر آ گیا آئے میرا سپاگا بڑا اے جون ہے سردار جون ہے تے اے دے وچھکار ستگر پنے پائے اس ستگر نو جو پیار چاہ کسی آنگ کہنے آئے پنے ہی تے ہیں انہ پنیاں مہاراج اپنے پنیاں بٹھا لنگے آج آئے گی کہ آج میں ویر جی دے نالدہ وچھانا کر دے ہوئے ہیں بٹی آنگ تے یہ درشن ہوئے تے میرے ستگر نو نے اے کرپا کی تی اے دھماغ اتھے چلا جائے گا ہون اگر میں باہر کچھ کام کر دا بھی ہاں تے اک واری سائس با میرے انہ شبنا تے چلا جائے گا تے ہاں کہ چری وچھنے میلین ستگر پنے پاہے منو آج ستگر نو نے اپنے اس پنے تے اے اپدیش بکشیا ستگر جی سمراتھ نے ستگر جی کرپا لوں نے ستگر جی سرب کلا سمراتھ نے تو میرے ورگے پاپیاں نو ہی اور گروہ مارا جی کرپا کر دے آ رہے ہیں اس شبت تو ہی ساتھ نو چڑھ دی کلا ہونی ہے گی ہے چری وچھنے میلین ستگر پنے پاہے اپے کار کرائیسی پھر جی دوں ہون ادھان دا کچھ کرم کرا تے دنیاوی پیو نو ہی بچے وال فکر پیاجند ہے کیوں میرا بچہ ٹھیک ہے کہ دے گلت نہ پھاس جائے پیڑی سنگترچ نہ چلا جائے پیو تے آن رکھ دا ہے پیو ورسے تے سارے بچے اپنے نے لیکن اگر بچہ کوئی منن لاغ پہن دا ہے اور کچھ اچھے کارج کرن نہ پہن دا ہے پیو زیادہ تیان دھن دا ہے کیوں میں بچہ کے دے پٹک نہ جائے کہ میرا ستگر سمراتھ ہے ایک قدم تے چلاں آپ پہ کار کرائیسی عور نہ کرنا جائے پھر آپ پہ ہی میرے کرمہ تے پیرے بھی لگن گے اور ستگران دی سانو ایک ساکھیوی ہے کہ میرے دسویں پادشاہ نے ایک اپنے گرسکھ کر کے پوری راٹ اس سکھ نوں کو کرم وال جان وستے روک دے رہے آپ جی انہیں حسان جی چھوٹے شبزیں کر دینا کہ ایک میرا گرو دا پیارا اپنیاں دو جی لامان تو ہی ستگران دے اپڈیشتوں لامان چھڑ کے آ گیا ماں نے چھو گمان ہے کہ میرے ستگران دا اپڈیش ملیا کہ میں اسے حکم کی تحصیح ہے کہ جو دوں پھلاواں گئے وہ دوں آ جانا دجی لامان اسی کی تو اس نے کیا کہ ہن میرے ستگران دا اپڈیش آ گیا ہے میں دو لامان پنیاں کر لیا نے باقی دو لامان میری شمشیر نال کرا دیو تو میں اپنے ستگران ملنوا سے چالے پانے نہیں رستے چاندے ہو یا کچھ کرما والتیان چلا گیا میرے ستگران نے اس راہ وچ آپ کھلو کے اس گرسکھ دی راکھی کی تھی جو دوں گرسکھ گروہ مالائے دے حضور پہنچے ہیں ستہ بلان تو بعد ان مانچ گمان ہے کہ میں ایک اچھا کرم کر کے آیا کہ اگر کہنے دا ستگران جی ادھا ہویا کہ بس میں دو جی لام تے آپ جی دا اپڈیش ملیا تے میں اس سے ٹیم اٹھو چالے پاٹے تے سہے صبح ہو پوچھتے دا ستگران جی لگ دایا آپ جی ستے نہیں ہوں تھوڑے نیندری جاپ دے ہو تیرے میرے ساتھ گروہ جی نے جو دو اگوں جانو کر آیا اس گرسکھ دے اتھرو وگنی سیگے پیار سیگا نا مان راہ نے کہا کی کریے ایک گروہ دے پیارے نے ساری رات سانو سون ہی نہیں دیتا تو اس گرسکھ نو اپنی گلتی احساس ہوئی کہ اٹھے میں نو رکھنوالا میں ہوڑ کوئی نہیں میرا دسم پادشاہ ہی میں نو رکھیا کر رہا سیگا گروہ پیارے آپ پہ کار کر آئی سی میرے کرما دیتے ہوئی ساتھ گروہ جی پیرے لانگے منہ کو کرما تو بچانگے میرے ساتھ گروہ جی سوار لیندے نے آپ پہ کار کر آئی سی آور نہ کرنا جائے ہونا دا اسی کتھنی شبدہ جو بیان نہیں کر سکتے ہیں اپنی سوجی مطابق اسی جساں وچاراں کر دی ہیں ایوی میرے تک سیمت نے گرمانی بہنٹ ہے کرپا بہنٹ ہے اسی دیوستے یتنشین ہونا ہے اسی دیوستے اُڈھم کرنا ہے گوے گرمانی تو سیت لینی ہے ساتھ گروہ جی سے تیجے بند وچکار بکشت سمپورن کر دینے وائی گروہ جی گروہ پاتشاہ نے جو سانوں اینا پنگتیاں دے بچ سمجھا اندہ جتن کیتا ہے پردیسی صاحب جی نے سمجھا دتا ہے کہ پرماتمہ ایک کوئی ہے کرن کارن پراب ایک ہے دوسرے نہ ہی کوئے نان کتسب لہارن جال تھل محیل سوئے آجو اسی سنسار دی کھیڑ بیک دے ہیں اے اس اقدی ہی کھیڑ ہے کیونکہ دنیا دے بچ جدوں تانشری گروہ گرنس ہے مہارایتوں پہلا اے سمجھا جاندہ ہی کہ اے سنسار نوچے لون بالے تین دیب دینے برمہ بشنو محیل پر ساتھ گروہ پاتشاہ نے کہا کہ نہیں ایک کوئی ہے اوہ آپ ہی بشنو ہے آپ ہی برمہ ہے تو آپ ہی شیو ہے اس کر کے کرتا پرک ایک کوئی ہے جو کش کرنا سو کار رہا بیو پوچھنا مسئلت ترہے جو کش کرے سو آپے کرے واہی گروہ اوہ کسے دن آل سلام اشبرہ نہیں کردہ کوئی اس نے بجیر نے رکھے ہوئے سوتے سے دا اپنے آپ اس سنسار نو پیدا کردائے جیبن دان دندائے دے سنگار کردائے اپنی اس کھیڑ نو آپ چلا رہے آئے کوئی دوسرے دی ابرنا کرنا جائے دوسرے دا کوئی اے دے بچے دکھل اندازی نہیں ہے اس کر کے جو بیان تو سمیتوں انا تکالتوں اس پرماتمہ تو بچھڑیاں ہوئیاں روحاں انہاں نو مڑ پرماتمہ دے نال جون واسطے گرو دے سروپیچ پرماتمہ جیس تار دیتے آن دینے واہی گروہ تے آکے انا جیبانو سمجھا بجھا کے او پرماتمہ دے نال جون دینے صدگرو پاتشاہ دی بانی سنو اسم جون دی ہے کہ اے پر اپکار انا مہا پرکھنے کیتا جنم مرن دو ہوں میں نہ ہی جن پر اپکاری آئے جی دان دے پگتی لائن ہرسوں لائن ملائے چیری بچھنے ہوئے ہیں بہت سمیتوں اے تین جانو بجھوگ اے سنجوگ دے بچھنے مل جاوے گا ملن دا سمائیں چرنگ کال پائی در لب دے نام بھی ہونی ہوئی کھے پس پریت مگد تے بری تسے نہ جانے جن اے سری جس نے اس دی سرجنا کیتی ہے جی اسنو نہیں جانے ہیں تے پھر اے بری ہے اے ہون منوخ نے اپنے آپ سمجھنا ہے کہ کی میں بریائیاں بل جا رہے ہیں کہ جہم چنگیایاں بل جا رہے ہیں ساتھ گروہ نے سنو جیبن دان دے دیتا ہے اور اس جیبن دے بیچے جنم جنم کا بچھڑیا ملیا ساتھ کرپاتے سو کا ہریا گروہ سمرت جدو سنو گیان دے دن دا ہے تے اس پرماتمہ دے نال جور دن دا ہے جیسا ساتھ گروہ سنی دا تیسو ہی میں ڈیٹ بچھڑیاں ملے پربو ہر درگے کاب سیٹ ہر ناموں منتر دردائیں دا کٹے ہمیں روگ نانک ساتھ گروہ تینا ملایا جنہ تورے پیا سنجوگ سنجوگ بجوگ دو اکار چلاوے لکھے آوے پاگ ساتھ گروہ پاتشاہ نے ملاپ سبدہ لکھیا ہویا ہے پر جے کر اسی اوٹ دشا والے جا رہے ہیں جس جلی ڈریکشن گروہ نے دیتی ہو دنو گئے نہیں تے پاڑا تے ہو اور بات جائے گا پھر ملاپ کے میں ہووے گا ان پانچن میرے مان جو بگا رہے ہو پال پال ہر جی تے انتر پا رہے ہو اس کر کے ساتھ گروہ پاتشاہ جتن کر دے نے کہ پرماتمہ تو ٹوٹیا ہویا اے جیب مر پرماتمہ دنال مل جاوے تے اے سمرتھا گروہ دے کوئل ہے تن تن شریگرو امرداز مہارا جی اے کرپا کر کے سمجھا رہے نے کہ آپ اے کار کرائے سی اب نہ کرنا جائے اے ساری کار سارے کار جب وہ آپ کر رہے آئے دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ایک کوئی ہے رب ایک کوئی ہے شکتی جو ادرشت بھی ہے تے درشت مان بھی ہے جو گبت بھی ہے تے پرگٹ بھی ہے اس کر کے پرماتمہ دی رچنا اس رچنا دے بچ آپ وہ رچیا ہویا انہوں کھوجنا گرمت دے دوارا جیبے جیبے گروہ پاتشاہ حکم کردے نے جیبے جیب حکم تے وے تے کار وہ کچھ کرنا ہی پوے گا تام نکھ دا جیون سفلا ہوئے گا نہیں گروہ دا حکم منیا تے اے اپنا مول کے جنو میں بیارتھ گوا جائے گا اے ہون گروہ پاتشا کندریاں بندے تیرے اپنے ہاتھ بچے ہیں تو اسنو سفل بھی کر سکدائیں تے گواہ بھی سکدائیں کہو کبھیر جیت کے ہار بہو بید کہو پکار پکار کہتے اسی تے انکا ٹھنگاں طریقاں دوارا تے نو پکار پکار کے ایک گلہ سمجھا دیتیاں نے ہون تیری مرجی ہے کہ جی بننو ہار کے جانا تے تام ہی تیری مرجی ہے جیت کے جانا تام ہی تیری مرجی ہے کہو کبھیر جیت کے ہار بہو بید کہو پکار پکار آبیکھ دیاں سدھ گروہ پاچھا سنو اگلیاں لاسٹ پنگتیاں مجھے کی سمجھا ہوں دینے واہ گروہ جی سنگت جی تیجے پاشا گروہ مرداز جی مہاراج اتھ چوتھے باندوجکار اپ دیش سمپورن کردوے بکشش کرنے نے منتن رتہ رانگسیوں ہومی تاجویکار اہنس حردے راورہے نرپاؤ نام نرنکار نانک آپ ملائن پورے شبد اپار گروہ مرداز بکشش کرنے کہ منتن رتہ رانگسیوں رانگ تے بانی دہی ہے پیاریو لال رنگ جس کو لگا چو تنا وڑ پاگی اے شبدہ رانگ لگ گیا تو وڑ پاگی ہوں تے اے رانگ لگن واسطے مہاراج کی بکشش کارنے ہومی تاج اے ہومی نو تجنا پہے گا وکارا نو پتہ ہے منو پتہ لگ جاننا ہے میں کی گلد کیتا ہے کتھے میں چھوٹ بولے ہے کتھے میں کسے در دل دکھایا ہے کتھے میں کسے در نتر ہو کیتا ہے جو گروہ پیاریو اے چھڑنے پہنگے تے مہاراج نے بکشش کر کے سانو جو گرمنتر دیتا ہے واہ گروہ گرمنتر ہے جب ہومی کھوئی اے ہومی تا ہی جانی ہیں جدوں اسیو شبد دی نام دی کمائی کرانگے کیونکہ اسی جڑے اپیسوڈج بیٹھے ہیں گربانی اس جاگ میں چانن کرم وسے من آئے کرمہ تے پیرے لاکے وہ منچ وسے گا تے من رے نام جپو سکھ ہوئے مہاراج بکشی کر رہے ہیں کہ من رے نام جپو سکھ ہوئے گر پورا سال آئی ہے سہج ملے پربو سوئے یہ جدوں شبد دی سالانا یہ شبد پڑھنا وچارنا تے اے واہ گروہ اندر وسے گا اے واہ گروہ وسے گا اندر تے مہاراج دی کرپا نال سانو کی ہوئے گا من تن رتہ رنگ سے ہوں ہمیں تا جو بکار اینس ہردے رو رہے پھر اے میرے ہردے دی وچکار ہر وقت ہردے وچ رو رہے تے نرپاؤ نام نرنکار اس نرپاؤ ڈا اس نرویر دا نام اس اکال نرنکار دا نام ہی منو یہ کمانا ہے تے اس دے صدقے نانک آپ ملائن تے گروہ پیاریو نام جاپکے کدے میں ایک پرسنٹ ہنکار والے پاسے ہو گیا تے میل تو وان جا رہ جانگا مہاراج نے کہا ہے کہ بھی اپنے ماننو نیمہ کرنا ہے تا نانک آپ ملائن پورے شبد اپار اے پورا شبد اپار ہے اے شبد بیانت ہے اے گرگرنسو جی مہاراج دا شبد سمپورن ترکی بانی اے ایک ایک شبد اے ملائن دی سمرتتہ رکھدا ہے لیکن جو بھی مہاراج بکشش کرن میں مارنی ہے صدقنی تو اڈی کرپا ہے تو مہاراج سے سمپورن بکشش کرنے کہ منتا نردتا رانگ سے ہوں ہمیتا جو وکار ہمیتا جاں تے اے شبد مانچ وسے گا وکاراں تو میں مکت ہوا اینس ہردے راورے نرپاو نام نرنکار اس اکال پرخدہ اس سچے دا آدھ سچ جگہ سچ ہے بھی سچ نانک ہو سی بھی سچ اے او سچے دا نام ہر وقت میرے ہردے چھ وسے گا اے دی کرپا سرگا اس تو بار بھی انکاری نہیں ہونا کرپا ہو گئی پھر بھی نانک آپ ملائن او آپ ہی پھر میل کر آئے گا پورے شبد اپار جو دھو آپ اکال پرخ میل کر آیا ہیں اوہ پیارے اوہ اتنے جی کرم داوینا اتنا وڈا بخشش کر دینے کہ بھیانت ہے سو اپنے کرما ملتے آنڈے ہیے اتھے مرد گروہ جی اپدے سمپورن کر رہنے نانک آپ ملائن پورے شبد اپار سو ستھ سنگی جنو پربو دے رنگ دی گلے چال رہی ہے گروبانی دے رنگ دی گلے چال رہی ہے گرو دا رنگ او رنگ کی ہے او شبد تے بچار نے پریم رنگ ہے جو تیرے رنگ راتے سوامی تن کا جنم مرن دکھنا سا جو تیرے رنگ دے بچارتے گئے اونا دا جنم مرن ابا گبن دا چکر ختم ہویا ہے جو تیرے رنگ راتے سوامی تن کا جنم مرن دکھنا سا تیری بکش نہ میٹے کوئی صدگر قادلہ سا نامتے آئے نا سکھ پھل پائے نا لب دیتے سکھ ہی ہیں نا کہ سکھ ملے کمیں ملے نامتے آئے نا بندہ کہندہ کہ اے دکا میرے کر ہوندہ نہیں اس کر کے دکھی جیون بتید کرنا اسی من لینے پر گرودہ حکم نے من دے نامتے آئین سکھ پھل پائین آٹھ پہر ارادے تیری شرن تیرے پروازے پانچ دوش لیسہ دے سو کون کون رتے گئے نام دیو کبیر ترلوچن صدنا سین ترے کہر ودا سنورے سنتو حرجیوتے سبے سرے اس کر کے گرو پیارے ہو آپ نے آپنوں گروبانی دے رنگ بچ رنگ نائے پڑھنا علاق گل ہے سننا بچارنا پر اس دے رنگ بچ رنگے جانا پر یہ مت پاپا کے سنگ او تو پہ ناوے کے رنگ اے نام دا رنگ جاتا کہ چڑھ دا رہی نا اے قدوں چڑھو گا جدو مانتے لگیاں ہویاں میلہ اے اتر جان گیاں تاں رنگ چڑھ دا ہے او رنگ جس رنگ دے وچ گرو لوک پگت لوک آپ رنگے گئے رتے سہی جے موکھنا مڑان جنی سجاتا سائیں رتے عشق خدائے رنگ دیدار کے سو گرو پاتشاہ کرپا کرنا آپ ہاں بھی اس اللہ کے رنگ دے وچ رنگے جائیے تاں اسی گرو بانی تو پورا پورا لاب اٹھا سکتے ہیں سو صد گرو پاتشاہ کرپا کرنا جتنے بھی سنگتا جڑیاں نے آخر بچ پھر سب دے چارنا بچ بینتی ہے کہ اس سمیدی سیوہ ضرور لاؤ گرو بانی اس جگ میں چانن آپ سکرین تے بے کے ٹیلی فون نمبر تے ڈائل کر کے اس سیوہ پراپٹ کر سکتے ہو ہور بھی جتنے پرہورم چل رہنے انہ دے آپ سیوہ ضرور کرو عمر تبے لے پابن پتر حکم ناما ساتھ توں آٹھ اس دی بھی داس سیوہ کردائے اس دی بھی سیوہ ضرور کرو تے نا نار سنگت ٹیلی ویجن دے میمبر ضرور بڑھو ڈریکٹ ڈیوٹ پر کے جو کچھ بھی آپ سیوہ کر سکتے ہو سیوہ جنہ جنہ نے کیتی ہے او اپنے جیبن بچے کام جاب ہوئے نہیں ساتھ گردہ لگا ساتھ گردہ رنگ انہوں چڑے آئے ساتھ گرو پاتشاہ کرپا کرنا ایسا اللہ کے رنگ سب نو چڑ جاوے سو ہوئیا پہ لاندی کھمہ گرو پاتشاہ ساتھ سنگت بکشن جوگو ضرور بکش لینا واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتے موسیقی موسیقی